تو یوپی کی سیاست کا سب سے بڑا سینٹر اب لکھناؤ کا انٹرنیشنال اکانہ اسٹیڈیم بنتا جا رہا ہے اور یہاں شپت گرہل کے تیاریاں تیز ہیں اسٹیڈیم کے چاروں طرف سکت پہرہ لگا ہے چپے چپے پر پولیس تینات ہو چکے ہیں اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں لیکن پچاس ہزار درشکوں کی چھمزہ والے اسٹیڈیم کے بھیتر سے چھن کر آ رہی خبروں کے مطابق شپت گرہل کے موقع کو بھاوے بنانے کے لیے زبردست تیاریاں ہیں اور اس پر اکھلیش یادوں کہہ رہے ہیں کہ آج بھاجپا کا کام بھی بینہ سماجوادیوں کے کام کے نہیں چل سکتا ہے لکھنو کے بھارت رتن اٹل بیہاری واجبی اکانہ اسٹیڈیم کی چھک سفید عمارت کو اور چمکایا جا رہا ہے گومتی نگر ایکسٹینشن میں بنے اسی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں مکھے منتری پرد کی شپت لینے والے ہیں یوگی آدیتنا اس موقع کو بھب دے بنانے کے لیے سرکاری عملے نے پورا زور لگا دیا ہے افسر لگا تار موائنہ کر رہے ہیں ایک ایک بات کی پرتال ہو رہی ہے جس سے شپت گرہن کی تاریخ تک سب کچھ درست ہو جائے کوئی کمی نہ رہنے پار ابھی سے سرکشہ بھی سخت کر دی گئی ہے ٹرکوں پر تمبو کنات آ رہے ہیں ٹینٹ کے سامان پہنچ چکے ہیں یوگی سرکار پار ٹو کے شپت گرہن سماروں کو لے کر جگہ فائنل کر دی گئی ہے اور اس بار جو یوگی سرکار کا شپت گرہن سماروں ہوگا وہ راجدھانی لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں ہوگا جس کا پورا نام ہے بھارت رہتن شری اٹل بیہاری باچپی اکانہ کرکٹ اسٹیڈیم وہ ہم وہیں پر موجود ہیں اور شپت گرہن سماروں کو لے کر تیاریاں بھی تیز کر دی گئی ہیں یہاں پر اگر بات کرے تو کل رات میں ہی پولیس کے آلہ ادھکاریوں نے نریخشن کیا موقع معاینا کیا اور اس کے بعد سے یہاں پر اب پولیس کا پہرہ بھی لگا دیا گیا ہے ایک پلاتون پی اے سی یہاں پر تینات کر دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سرکشا کرمی جو ہیں وہ موجود ہیں اور فیلحال اب اس گیٹ کے اندر جانے کی عنومتی کسی کو بھی نہیں ہے پچاس ہزار مہمانوں کی شمتہ والے اس سٹیڈیم میں تیاریاں توفانی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں لیکن اتنی ہی تیزی سے شپت گرہن کے لیے اس سٹیڈیم کو چننے پر گرما رہی ہے سیاست سب جانتے ہیں کہ اکانہ کا پہلے نام بدلا گیا بھگوان وشنو کے نام پر وہ سٹیڈیم بنایا گیا تھا اس کا نام بدلا سرکار کے پاس کوئی دوسرا اسطحان نہیں ہے اسی لیے وہی اسطحان جو سماجوادیوں کا کبھی بنایا گیا تھا اسی میں کارکیم ہو رہا ہے اکھلیش یاداؤں نے شپت گرہن کو لے کر اکانہ سٹیڈیم کو چننے پر بھاجپا پر تنچ کیا تو اس پر بھاجپا نیتاؤں نے فوراں تیکھا پلٹوار کر دیا آن سال میں تو کچھ کیا نہیں ایسا اکھلیش جی کہہ رہے ہیں اس لیے جو ہم نے اکانہ سٹیڈیم بنایا اسی میں آپ لوگ شپت گرہن کر رہے ہیں دیکھئے اکانہ سٹیڈیم نہیں ہے وہ بھارت رتل بیہاری باز پیجی سٹیڈیم ہے اور نرمان کبھی بھی شروع ہو اور جب اس کا جو وہ ادھگاٹن ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں ہوا اٹل جی کے نام سے وہ اسٹیڈیم جانا جاتا ہے جو ہم سب کے سربوچ نیتا ہے اس لیے وہاں پر شپت گرہن ہو رہا ہے اکھلیش یہ جی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اب بھی منتری ہے نا تو پانچ سال میں کچھ بنایا بنایا تو ہے نہیں اور اس لیے اکانہ سٹیڈیم جو مہنے بنایا ہے اسی میں شپت گران کر رہے ہیں ایک ایکسپریس میں بنایا تھے پانچ ایکسپریس میں ہماری سرکار نے بنایا اور ویکاس کے کام کو اتنی تیجی کے ساتھ کیا کہ آج آپ جا کے دیکھتے تھے سہری چھتروں میں بھی گرامیٹ چھتروں میں پردھان منتری آباس گاؤں گاؤں میں بن رہے ہیں سوچالے بن رہے ہیں ہر گھر کو بجلی دیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے بجلی ہماری سرکار دے رہے ہیں اکھلیس سیادوں کو تو اسی لیے جنتہ نے کار دیا کہ پانچ سالوں تک بجلی کے لیے اتر پردیش کی جنتہ کو تڑ پڑا تڑ پڑا کرما ڈالا اور جب یہ گھوسرا پتر جاگری کیا کہ ہم پھر تین سو یونٹ پھر دے اس لیے اکھلیس سیادوں کی بات نہیں مانا بھارتی جنتہ پارٹی کی بات پر بھی سواز بیکت کیا بھاجبانیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ کرکٹ کے اس انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا شپت گرہن سمارو ہو بھاویے ہوگا سب سے شاندار ہوگا لکھنو میں اس بار جو شپت گرہن ہوگا وہ کتنا بھاویے ہوگا اتر پردیش کی سمس جنتہ اتصائیت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا شپت گرہن سمارو ہوگا بھاویے ہوگا وشال ہوگا جن بھاوناوں کے انروپ ہوگا اور میں ایسا بھروسہ کرتا ہوں کہ اس بار کا شپت گرہن سمارو اتر پردیش میں ایتھیاسک جن بھاونا کے نروپ ہونے والا ہے کہنے کو تو یہ سٹیڈیم کھیل کے انٹرنیشنل میدان کے لیے جانا جاتا ہے لیکن جب بات سیاست سے جوڑ جائے تو پھر نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے شپت گرہن سے ٹھیک پہلے چل رہے بیانوں کے تیر یہی بیان کر رہے ہیں ای بی پی گنگا کے لیے لکھناو سے شیلیش اروڑا کے ساتھ دیرش پانڈے کی ریپورٹ